آج کا جو جمعہ ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اس آخری جمعہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ تصور پائے جاتا ہے کہ یہ جمعہ تلودا ہے الوداعی جمعہ ہے اور اس لئے کچھ لوگ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس جمعہ کا اچھا خاصا احتمام کرتے ہیں اس کے لئے الگ سے کچھ تیاریاں کرتے ہیں اور اس جمعہ کو الگ سے خاص عبادتوں کا احتمام کرتے ہیں دور دور سے لوگ جامعہ مسجدوں میں آتے ہیں اور اس جمعہ کے بارے میں اس کی فضیلت کا تصور رکھتے ہیں احترم حضرات حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے جمعہ الودع یا الودعی جمعہ یہ اسطلح شریعت میں آئی ہی نہیں ہے نہ قرآن میں اس طرح کا کوئی لفظ وارد ہوا ہے نہ حدیث میں اس طرح کا کوئی لفظ وارد ہوا ہے الودعی جمعہ یا جمعہ الودع اور نہ اس کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے الگ سے اس کا کوئی عجر و سواب بیان نہیں ہوا ہے باقی کے جمعوں کی طرح سے یہ بھی ایک جمعہ ہے جیسے رمضان کے اور جمعہ گزرے اسی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے الگ سے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ آخری عشرے کا ایک جمعہ ہے یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کی آخری رات دس راتیں آخری دس دن یہ اس آخری عشرے کی مجموعی طور پر فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الگ سے جمعہ کی کوئی خاص فضیلت آئی ہو اس طرح کی کوئی بات شریعت میں ہمیں نہیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے جمعت الودا منایا ہو الودائی جمع کی تیاریاں کی ہو اور اس موقع پر کوئی خاص عبادت کی ہو کوئی خاص احتمام کیا ہو کوئی خاص محفل سجائی ہو اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہمیں کوئی بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے لہذا اگر کوئی شخص الودائی جمع مناتا ہے جمعت الودا مناتا ہے اور اس کے بارے میں کسی فضیلت کا تصور رکھتا ہے یا زیادہ عجر و ثواب ہوگا اس جمع کا جمعت الودا ہونے کے وجہ سے یہ تصور رکھتا ہے اور اس کے مطابق تیاری احتمام اور عمل کرتا ہے تو یقینا یہ بدعت ہوگی دین کے اندر اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اگر اس جمع کی کوئی خاص شریع ایسیت ہوتی تو نبی اور صحابہ اکرام سب سے پہلے اس کا احتمام کرتے اور ہمیں رہنمائی کرتے اس طرف لیکن کہیں بھی کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے کوئی عمل نہیں ملتا ہے سلف صالحین کے زمانے میں خیرور قرون میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے یہ بات کی ایجاد ہے لوگوں کو ہر نئی چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور وہ رواج پا جاتی ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں سے بچیں جو کس جمعہ کو وارد ہے پورے سال بھر جمعہ کو وہ جمعہ کو اچھے طریقے سے کر لیں یہی بہت ہے اور ہماری مفرد کے لئے کافی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کو جو کچھ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے ہم کر ہی نہیں باتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے بعد میں ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ہم پر جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس سے بچیے